بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہے جی آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خورم کی زندگی گزار رہے ہوں گے ہاں جی تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے میکس ویجیٹیبل کی بہت ہی آسان سی اور نارمل سی ریسپی ہے جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں لیکن اس کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تک کہ یہ بڑی ہی زبردست اور بڑی مزیدار سی بنتی ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ کیسی بنتی ہے اور بنا کے دیکھیں کہ کتنی زبردستی اور یہ ٹیسٹی سی بنتی ہے تو اس کے لیے جی میں نے لیے ہیں گاجر لیے ہیں مونگرے لیے ہیں یہ جو سبز سبز پھلیاں آپ کو نظر آرہی ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی علاقے میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن ہمارے علاقے میں اس کو مونگرے یا مونگری کہتے ہیں مٹر لیے ہیں جی آلو ہیں سبز میرچی اور دھنگا ہے دو سے تین از 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 ٹرماتر ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ ہے اور ایک پیاز ہے درمیانے ساتھ کی پیاز لی ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے اس ویجی ٹیبلز کا نام آپ نے مجھے کومنٹس وقس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں اس کو کیا کہتے ہیں تو چلیں جی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو فل واج کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں کڑائی لیا ہے اس میں میں نے آئل ڈالیا ہے آئل آپ اپنے حساب سے ڈال سکتی ہیں کہ جتنا آپ پسند کرتی ہیں اس حساب سے ڈال لیں آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز میڈیم سائز کی جو پیاز لی تھی وہ ڈالیں گے اور پیاز کو سوتے کرنا ہے زیادہ اس کو گولڈن فرائی نہیں کرنا یا جس طرح ہم نارمل ہم کھانے کے لیے لائٹ براؤن یا لائٹ گولڈن کر لیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا بلکہ سوتے کرنا ہے اس کو دو سے تین منٹ اس کو فرائی کر لیں گے زیادہ نہیں کرنا پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے ایک شمچ وہ ڈال لوں گی اور اس کو بھون لیں گے ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے میں کسی گرینڈر بغیرہ میں یا مشین میں نہیں پیستی میں اس کو صرف کنڈی اور ڈنڈے میں پیستیوں سے ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے ادرک لسن کے پیسٹ کو تھوڑا سا بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے زیادہ نہیں اس کو بھی بھوننا تاکہ سبزی میں اس کی جو خوشبو ہے وہ برقرار رہے اب میں جی اس میں ٹیماتر ڈالوں گی جو دو سے تین عدد میں نے آپ کو بتایا تھی کٹے ہوئے ہیں وہ ڈالوں گی اس میں ٹیماتر ہم نے ان کو تین چار منٹ اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے ان کا جتنا یہ بھونے گے مسالہ ہمارا ہوترا ہی مزیدار بنے گا تو نمک مرچی ہے جی ایک چمچ سرخ مرچا ہے ایک چمچ جو ہے وہ نمک ہے کٹی ہوئی لال مرچا ہے ایک چمچ نمک ہے اور آدھ جو ہے آدھی چمچ جو ہے وہ حلدی پاڈر ہے نارمر سے مسالے ہیں کوئی خاص مسالے نہیں اس میں ڈلتے عام نارملی گھر والے مسالے جو یوز ہوتے ڈیلی روٹین میں ہمارے یوز ہوتے ہیں وہی والے مسالے ہیں جی ان سے ہم مسالہ بنا لیں گے اس کا بڑا خوشبودار اور مزیدار سا مسالہ بنے جس کی خوشبو بڑے اچھے طریقے سے آ رہی ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو ٹوماٹر وغیرہ ہیں اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں مسالہ جی ہمارا بھون کے تیار ہو چکے اس میں میں نے سبزی ڈالی گیا ہے مونگری اور جو گاجریاں وہ ڈالی گیا ہے مٹر اور آلو جائیں اس کو ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے اور فرائی کر لینا ہے پندرہ سے بیس میٹ جگہ ہے وہ اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پانی وغیرہ تو ڈالنا کوئی نہیں ہے بلکل اس کو نارمل ہی بھوننا ہے کیونکہ گاجروں کا جو پانی ہوتا ہے وہ خود ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی پانی میں گاجیں گی آج کال تو ماشاءاللہ ویسے بھی بڑی پیاری سبزی ہیں اور فریش سبزی ہیں آ رہے ہیں موسم ہے ان کا آلو مٹر گاجر کو بھی کا تو آج کال سیزن بھی چل رہے ہیں دیکھیں گاجریں جو اپنا پانی چھوڑنا ہے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ اسی پانی میں جو ہے وہ گال جائیں گے اور پانی کی تو ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس میں ڈالنے کی دس پندرہ منٹ کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ہاں جی تو پندر دس پندرہ منٹ اس کو بھون کے ہم اس کو دھام پہ پکائیں گے زیادہ اس کو جو ہے وہ پانی میں غیرہ نہیں لگانا یہ گاجروں کا جو اپنا پانی ہے وہیں بہت زیادہ نکر آتا ہے جو آج کال فریش سبزیاں آ رہی ہیں ویسے بھی سیزن کے حساب سے تو ماشاءاللہ کافی ہیلدی سبزیاں تو پانی ان کا اپنا ہی بہت ہوتا ہے تو چلیں جی اس کو دھام پہ لگاتے ہیں اور دھام پہ لگا کے ہم پندرہ بیس منٹ اس کو دھام دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں ان ویجی ٹیبلز کا گھلنے کا یہ اچھے طریقے سے گھل جائے بیس منٹ گزر چکی ہے اب میں اس کو کھول کے دیکھوں گی کہ سبزیاں کتنی گھلی ہیں اور کتنی ابھی کچھی ہیں پانی دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ چھوڑا ہوئے اپنا تو ابھی یہ کچھی ہے ابھی یہ فول جو ہے وہ پکی ہوئی نہیں ہے تو ابھی اس کو اور دھام کی ضرورت ہے تو ہم اس کو تو قریباً پندرہ منٹ کے لیے اور دھام پہ لگائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ پک جیں پھر ہم ان کو بھونیں گے جس میں جو پانی بھی کہہ رہا ہے پھر وہ خوشک ہو جی سارا ویٹ کرتے ہیں جو ہم ان کے گھلنے کا سبزیاں جو ہماری گھل کے بالکل ریڈی ہو چکی ہیں ہم ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے کہ تاکہ جو پانی بھی کہہ رہا ہے وہ سارا خوشک ہو جی اور ان کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جی تو بہت ہی زبردستی یہ جو ریسپیاں وہ تیار ہوتی ہے سیمپل سی ریسپیاں میں اس میں ایک کنور کیوں کہ ایک ٹکی ڈالوں گی دو نہیں ڈالنی ایک ہی صرف ڈالنی ہیں کیونکہ دو سے جو انا ذائقہ اس کا تھوڑا اور نہ ہو جائے تو میں ایک ہی ڈالوں گی لائٹ سا ذائقہ اس مرچے کن کا ہو جائے گا وہ ڈال کے اس کو صحیح طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ سارے جو ویجیٹیبل اس مرچے طریقے سے مکس ہو جائے سبز دھنیا اور جو سبز مرچے کاٹ کر رکھی تھی وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے سبزی ہماری پاکت تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے آپ اس میں اور سبزیں ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتی ہیں میں فیل وقت یہیں جو تین چار سبزیں وہ میں میں نے بنائی گا دیکھیں جی میں میں نے ڈش آٹ کر لی گا اور ما شاء اللہ بڑی ہی مزے دار سی اور ہیل دی سی جیز ہماری سبزیں وہ تیار ہوئیں گے آپ کو یہ ریسپی پساند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اب ہے جی باری فروٹی سوئیاں کی تو فروٹی سوئیاں کری میں دو سے تین چمچ جو ہے وہ گھیلی ہے اور اس میں میں سوئیاں جو ہے وہ بھون لوں گی ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو بھون زیادہ آنچ تیز نہیں کرنی تک اس لیے کہ یہ باریک سوئیاں تو تیز آنچ کریں گے تو یہ جلدی جو ہے وہ جل جائیں گے تو بلکل ہلائٹ سے ہوئی آگ پہ آپ ان کو فرائی کر لیں فروٹی سوئیاں میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور جو بچے نہرے کرتے ہیں کوئی ہیلڈی چیز کھانے سے فروٹ وغیرہ کھانے سے تو ان کے لیے یہ بڑی بیسٹ ریسپی ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم فروٹ وغیرہ کھلا سکتے ہیں تو سوئیاں جو ہے وہ ہماری بھون چکی ہیں دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا تو اب اس میں میں کریم والا دودھ ڈالوں گی مطلب فل فیٹ جو دودھ ہوتا ہے گاڑا دودھ وہ ڈال لیں میرے گھر میں تو بھائل ہوا دودھ تھا اس میں ملائی وغیرہ بنی ہوئی تھی تو میں نے وہیں دودھ اس میں ڈال لیا اور جو ملائی اوپر بنی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اسی میں ڈال دیا ملائی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ مزیدار ہو گیا تھا دو سے ایک سے دو کپ میں نے اس میں دودھ ڈال لیا تو چینی جو ہے وہ مہت تین سے چار چمچ میں اس میں چینی ڈالوں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے اس میں میٹھا جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب آنچ جو ہے وہ اس کو تھوڑا ساتیز کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ سویں گے جو ہے وہ کل بھی جائیں اور تھوڑے گاڑی بھی ہو جائیں چمچ برابر سے اس میں چلاتے جانا ہے آپ نے تاکہ دودھ ابل کے جو ہے وہ گرے نہ دیکھیں جی سویں گے ہماری پاکے تیار ہو چکی ہے اس میں دودھ میں وہ آیا چکی ہے میں چمچ اس میں برابر چلاتی گئی تھی اب ہم اس کو جلے سے اتار کے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے چمچ اس میں چلاتے چلائیں تاکہ جو ہوا لگتی جائے اور یہ جلدی تھنڈی ہو جائے سویں گے ہماری جنوم ٹیمپریچر پر ٹھنڈی ہو چکی ہے اب اس میں دو عدد میں کلے ڈالوں گی کاٹ کے انگور جائے وہ بھی کاٹ کے ڈالوں گی آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا جو آپ کا بچہ جو زیادہ فرور پسند کرتا ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتی ہیں کٹے ہوئے بادام میں وہ میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے سی فروٹ اور بادام کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت تہل دی ہو جاتا ہے اور بڑی مزیدار سا لگتا ہے تو اب میں ان کو ڈی شوٹ کروں گی تھوڑی سی گھرنش کے لیے اس کی اوپر اور کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے آج کی دونوں ریسپیز جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی دونوں ریسپیز جو ہے وہ کیسی لگی ہیں ریسپیز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پلیز پلیز ویڈیو کو فول واش کیا کریں اللہ حافظ